چیف جسٹس پاکستان نے تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کا نوٹس لے لیا تفتیشی اداروں کے کام میں مداخلت سے زیر تفتیش کیسز پر اثر پڑتا ہے چیف جسٹس عمرہ تاب اندیال نے از خود نوٹس ساتھی جج کی نشاندہی پر لیا آج دن ایک بجے سپریم کورٹ میں سماد ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ معاملے کی سماد کرے گا فواد عصد عبداللہ خان کو گریڈ بائیس میں ترقی دے کر دیجی انٹیلیجنس بیورو مقرر کر دیا نوٹفیکیشن جاری حکومت نے مختلف سرویس گروپس کے 18 افسروں کو گریڈ بائیس میں ترقی دے دی راشد منصور، توقیر شاہ، عثمان، چاچر، اسمت تاہرہ شامل، سعید جاوید، زفر رانجھا، سید رافی بشیر کو بھی گریڈ بائیس مل گیا وزیراعظم کی زیر استدارت ہائی پاور سیلیکشن پورٹ کا اشلاس آج ہوگا مزید افسران کی ترقی کے کیسز زیر غور آئیں گے شہباز شریف ایف آئیے میں اپنے خلاف مقدمات ختم کرنے کے لیے وزیراعظم بنا چیمن پی ٹی آئی عمران خان کا گجاوالا میں جلسے سے خطاب کہا شہباز شریف اس لیے جلدی کر رہا تھا اسے چوبیس عرب کی کرپچن پر سزا ہونے والی تھی ان چوروں ڈاکوں نے امریکہ سے مل کر حکومت گرا دی آصف زرداری کو پیسے کی بیماری ہے وہ بہت خوش ہے ساری گالیاں شہباز شریف کو پڑھ رہی ہیں ڈالر مہنگا مویشت تباہ ہو رہی ہے شہباز شریف مزہ آیا اچکن سلوا کر بلوچستان میں پھر تبدیلی کی ہوائیں وزیر اعلی بزنجوں کے خلاف تحریک دم اتماع جمع مسوطے پر چودہ ارکان کے دستخط بی اے پی جام گروپ یار محمد رن اور این پی ارکان کا اجلاس یار محمد رن کی اوبوزیشن لیڈر ملک سکندر سے ملقات کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کا مزید چلنا مشکل ہے شروع میں جام کمال سے اختلافات تھے اب وہ فرشتہ لگتے ہیں جام کمال بولے کہ پی ڈی ایم عدم اعتماد میں ساتھ تے گی یار محمد رن کو بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا چیمن پی ٹی آئی نے نصیب اللہ مری کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو کی ہدایت پر تارک مقزی کابینہ سے فارق پی ٹی آئی کے مبین خلجی، نعمت اللہ زہری، بی اے پی کے مٹھا خان اور این پی کے نئی بازائی کو بھی کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ روپے کی مزید بے قدری، ڈالر نے تاریخ رکم کر دی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو روپے سے بھی مہنگا، دو سو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر ڈبل سنٹری کے قریب دو روپے پینسٹ پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اٹھاندر روپے انتالس پیسے کی بلند ترین صدا پر آ گیا نئی حکومت کی قیام کے بعد ڈالر سولہ روپے تک مہنگا ہو چکا سٹاک مارکٹ میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تین تالیس ہزار شبس پر بند روپے کو سنبھالہ دینے کے لیے کوشش ہے وزیراعظم نے غیر ضروری اشیاء کی درامدی پر فابندی لگا دی درامداد اور برامداد میں فرق سے ذر مبادلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا حکومت کا سبسیڈی کم کرنے کی بجائے درامدی ڈیوٹیاں بڑھانے کا بھی فیصلہ ہزار سی سی سے زائد گاڑیوں کی درامد پر ڈیوٹی سو فیصد بڑھائی جائے گی ٹائروں اور الیکٹرانک اشیاء پر درامدی ڈیوٹی پچاس فیصد سرمکس پر چالیس فیصد سٹیل مسنوات پر دس فیصد تک بڑھائی جائے گی موائل فونز کی درامد پر ڈیوٹی دگنی کی جائے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات دوہا میں شروع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ معیشت کو درپیش چالنجز پر بات چیت ہوگی معیشت کے استحکام کے لیے فوری اخدامات کیے جائیں گے مزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں ورچول شرکت کہا کہ مہنگائی غریب طبقوں کو متاثر کر رہی ہے روس یوکرین جنگ سے بھی معاشی چالنجز بڑھ رہے ہیں نیو یوک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکی ہم منصب انتھنی بلینکن سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو بلاول نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے وزیر خارجہ کی اوقع متحدہ کے سیکٹری جنرل سے بھی ملاقات مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا بلاول بھٹو اطالوی ہم منصب سے بھی ملے جی ایس کیو میں تقریبے تقسیم احزازات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ مہمان خصوصی تھے آئی ایس پی آئر کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنز میں جررت کا مظاہرہ کرنے اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر فوجیوں کو احزازات سے نوازا اٹھالیس افسران کو ستارہ امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا آرمی چیف نے کہا ہمارے پاس ایسی مائے ہیں جو لخت جگر قربان کرنے کے تیار ہیں تحریک انصاف آج وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف کے خلاف پٹیشن تائر کرے گی فواد چوہدری کہتے ہیں ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز کو ہٹانے کی درخواست کریں گے منحرفین کو نکال کر پنجاب میں پی ٹی آئی کے 173 نولی کے 172 ووٹ ہوں گے وفاق میں شہباز شریف کے پاس بھی 172 ووٹ نہیں ہیں صدر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں حمزہ شہباز ہی پنجاب کے وزیراعلا ہیں اور رہیں گے عطاولہ تارر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کی پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت ثابت ہوئی تو ارکان ڈی سیٹ ہوں گے یکم اپریل کو پی ٹی آئی کی اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی مریم اورنگزیب نے کہا انپورٹڈ ترجمان ریجیکٹڈ لیڈر کی اناکی تسکین کے لیے روزانہ جھوٹ بولتے ہیں امران حکومت قتم ہو چکی لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز سے جاہنگیر ترین گروپ کے ارکانیں صوبائی اسمبلی کی ملاقات مل کر چلنے کے عظم کا عیادہ حمزہ شہباز کہتے ہیں سیاست نہیں اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں امران نیازی نے آئین اور قانون سے کھلوار اور معیشت کو تباہ کیا دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے پی ٹی آئی راہنماؤں کی ملاقات پنجاب کی صورتحال پر مشاورت شیخ رشید کہتے ہیں کہ اسلام آباد مارچ سے پہلے الیکشن کی تاریخ نہ آئی تو انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں حکمرانوں کے لیے ملک کی زمین تنگ کر دیں گے ڈالر دوسر روپے کی سطح کر گیا ملک ڈیفورٹ ہونے جا رہا ہے شاہ محمود نے کہا روک سکتے ہو تو روک لو اب یہ توفان رکنے والا نہیں گیارہ جماعتیں اور بیرونی اور اندرونی قوتیں ایک طرف ہیں بھارت میں مہنگائی کی شرعہ نو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپے کی قدر میں بھی چار فیصد کمی برطانیہ میں افرات زر چالیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی یورپ تاریخی سب سے خطرناک قصاد بازاری اور مہنگائی کا شکار شیلنکہ میں ڈالرز نہ ہونے پر تیل ختم لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچ گئی بنگلہ دیش میں بھی معاشری بہران کے سائب منڈلانے لگے حکومت کا رمیز راجہ کو چیئمن پی سی بی کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ راہنما مسلم اگنون رانہ مشہود کہتے ہیں چند ہفتے میں نیا چیئمن پی سی بی لگا دیا جائے گا رمیز راجہ کو از خود استیفہ دے دینا چاہیے دیگر مسائل کی وجہ سے فوری فیصلہ نہیں کیا جا سکا کھلاریوں کو روزگار محیہ کرنے کے لیے دپارٹمنٹل سپورٹس بحال کی جا رہی ہیں اور ایشیا کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کی آج راج جکارتہ کے لیے روانگی پاکستانی دستے میں بیس کھلاریوں کے ساتھ چھے آفیشلز بھی شامل عمر بھٹا کی قیادت میں قومی ٹیم جنوبی کوریا کے خلاف بیس ماہ کو پریکٹس ماچ کھیلے گی اکیس ماہ کو امان کے ساتھ پریکٹس ماچ کھیلنے کی بھی درخواست کر رکھی ہے ایشیا کپ کا آغاز 23 ماہ کو ہو رہا ہے پاکستان کا پہلا ماچ بھارت سے ہوگا